موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج تین نومبر منگل کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان میرا بلوج آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیج کے علاقے گورپ کوپ میں کابز پاکستانی فورسز کی طرف سے آپرشن کیا جا رہا ہے جس میں کابز پاکستانی فوج بڑی تعداد میں حصہ لے رہی ہے بی ایسو آزاد کا باویسوہ قومی کانسلسیشن جاری ہے اس حوالے سے خبری نیوز بریڈن کا حصہ ہے بلوجستان کو ہمیشہ کالونی کی طرح ٹریٹ کیا گیا عمران خان کی حکومت میں جبری گمشودیوں میں اضافہ ہوا ہے اختر میگن بلوجستان میں کرونا وارس کے مزید چوتیس کیس رپورٹ ہوئی ہے عوام نیشنل پارٹی اجاز شاہ کی بیان پر چھوٹ کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے افغانستان میں کابل یونیورسٹی پر دیشتگردوں کا حملہ بیس افراد حلاق مشہور صحافی رابر بیس جانتر برس کی عمر میں وفات پا گئے بارت کشمیر میں حزب المجاہدین کا اہم کمارر ایک کاروائی میں حلاق یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن میں شامل بلوجستان سے مطلع خبر سارن بلوج سے سنتے ہیں کیج کے علاقے بلیدہ اور گورکوپ میں کابل پاکستانی فورسز کا آپریشن پانچ دنوں سے مسلسل جاری ہے جہاں مختلف علاقوں میں آپریشن کے دوران متعدد لوگوں کو حراست میں لینے کے بعد لا پتہ کیا گیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق جارین اور گردنوہ میں آپریشن کے دوران قابض فورسز نے تین افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جن میں فضل، رگام اور عبدالکریم شامل ہیں آپریشن میں زمینی فوج کے ہمراگنشپ ہیلیکپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں جنہوں نے مختلف علاقوں میں شیلنگ کی ہے دوسری طرف کیج کے علاقے گورکوپ میں بھی پیر کی صبح سے فوجی آپریشن کیا جا رہا ہے جہاں آپریشن کے زد میں میدانی اور پہاڑی علاقے آئے ہیں ذرائع بتا رہے ہیں جن میں میانی کل لگ، سری کل لگ سمیت آس پاس کے علاقے شامل ہیں مذکورہ علاقوں میں بڑی تعداد میں فوجی اہلکار تائینات کیے گئے ہیں اور فورسز کی بڑی تعداد مقامی لوگوں سے باربرداری کے لیے استعمال ہونے والے اونٹ اور گھدوں کو اپنے قبضے میں لے کر بڑی تعداد میں پہاڑی علاقوں کے جانب پیش قدمی کر رہے ہیں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کا بائیسوہ قومی کونسلسیشن جاری ہے جس میں مرکزی چیئرمن کا خطاب، آئین سازی، سیکرٹری رپورٹ، تنقیدی نشست، تنظیمی امور، عالمی علاقے سیاسی صورتحال اور آئندہ لائے عمل کے ایجنڈے زیر بحث ہیں جہاں کونسلسیشن کے دوسرے روز تنقیدی نشست، تنظیمی امور اور عالمی علاقے سیاسی صورتحال کے ایجنڈوں پر سیر حاصل بحث ہوئی کونسلسیشن کے تیسرے روز تنظیمی پروگرام اور دو سالہ پالیسیوں کی تشکیل کے لیے سیشن کے تیسرے اور آخری روز آئندہ لائے عمل کے ایجنڈے پر سیر حاصل بحث ہوگی آئندہ لائے عمل کے ایجنڈے مکمل ہونے کے بعد موجودہ مرکزی ساخت کو ختم کر کے الیکشن کمیشن کا چناؤ عمل میں لائے جائے گا جس کے بعد نئی مرکزی کابینا اور کمیٹی کے لیے الیکشن ہوں گے اس کے بعد بند کمرہ اجلاس کو ختم کر کے تقریب حلف برداری منعقد کی جائے گی کونسلسیشن کے دوسرے روز کی تفصیلی رپورٹ آپ ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں سماجی کارکن عمر کریم نے کہا ہے کہ ان کے والدہ آسیہ بیبی کو گزشتہ دنوں مسلح افراد نے تمپ میں زمین کی تنازع کے دوران اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ فریقین کے مابین صلح کے لیے گئی تھی مگر مسلح افراد نے بلوچی روایات پائمال کرتے ہوئے گولیاں مار کر قتل کر دیا جس کے قتل کی ایف آئی آر مقامی تھانے میں درج کرائی اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ ابھی تک ملزمان کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور نہ ہی ان کو گرفتار کرنے کی کوئی کوشش کر رہی ہے دوسری طرف مسلح ملزمان ابھی تک آزادی سے دندناتے پھر رہے ہیں جو انتظامیہ کی ناکامی کی واضح ثبوت ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے چونتیس نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد پندرہ ہزار نو سو چوون ہو گئی ہے محکمہ صحت بلوچستان کی ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں ایک سو بتیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چونتیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ان میں سے تین تیس کا تعلق کوئٹا اور ایک کیس واشق سے رپورٹ ہوا ہے تازہ کیسوں کے بعد بلوچستان میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد پندرہ ہزار نو سو چوون ہو گئی ہے جس میں سے پندرہ ہزار پانچ سو تریسٹ متاثر افراد صحتیاب ہوئے ہیں جبکہ فاہل کیسز کی تعداد دو سو چونتیس ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر منگل نے ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کی محرومیاں آج کی نہیں ستر سالوں سے ہیں پاکستان میں ستر سالوں سے حکمرانی کرنے والے پنجاب کے بغیر اقتدار پر نہیں آئے اور نہ ہی آ سکیں گے پارلیمنٹ کے لئے منتخب ہونے والوں میں اکثریت کا تعلق پنجاب سے ہوتا ہے یہ گلہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور اگر یہی حالات رہے تو مستقبل میں بھی یہ گلہ رہے گا ہم پنجاب کو اپنی فریادی سناتے رہتے ہیں یہ پنجاب کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں سے پوچھے سردار اختر منگل نے کہا کہ بدقسمتی سے بلوچستان کو ایک یونٹ کے بجائے ایک کالونی کے طرز پر دیکھا گیا ہے اس کالونے میں میڈیا اظہار رائے ووٹ دینے پر پابندی آئید ہوتی ہے یہ سلسلہ بلوچستان میں شروع ہو گیا ہے جو ملک کے دیگر علاقوں تک بھی پہنچ گیا ہے ہم روز اول سے کہتے آ رہے ہیں کہ خدا رہا ہم پر رحم کیا جائے ہماری آواز دبائی جا رہی ہے کل تک یہ نوبت آپ تک پہنچ سکتی ہے آج وہی ہو رہا ہے مگر اب تبدیلے کے امکانات نظر آ رہے ہیں اگر تبدیلی کا یہی سلسلہ رہا تو حالات بدل بھی سکتے ہیں اختر منگل کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں عسکریت پسندی اختیار کرنے کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے اگر روز اول سے احساس محرومی ختم کی جاتی تو شاید لوگ ہتیار نہیں اٹھاتے لوگوں نے شوق سے ہتیار نہیں اٹھائے بلکہ انہیں مجبور کیا گیا اور باعث مجبوری اپنے پیاروں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ لاپتہ افراد کے معاملے پر آرمی چیف سے بھی ملا اور ان کے سامنے اپنا مدہ پیش کیا اور تمام فہرستے دیئے قومی اسیمبلی میں جو لسٹ میں نے پیش کی ان میں چار سو پچاس لوگ بازیاب ہوئے لیکن اسی دوران پندرہ سو کے قریب اور لوگ لاپتہ ہو گئے بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونے تک صوبے کا نہ تو سیاسی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ ہی معاشی مسئلہ حل ہو سکتا ہے ایک اور بیان میں اخترمینگل نے کہا ہے کہ جالی لوکل اور ڈرمی سائل سرٹیفیکٹس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا جال سازی کے مرتقب اناثر کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے جو جالی دستاویزات کی آڑ میں وفاق سمیت مختلف محکموں میں مقامی نوجوانوں کا حق مار رہے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے بار بار جنوبی بلوچستان کا لفظ استعمال کرنا قابل مضمت عمل ہے جنوبی بلوچستان کا لفظ حکمرانوں کی سازش گردانہ جائے تو بے جانا ہوگا کیونکہ بلوچستان میں کوئی شمال مشرقی مغرب والی نہیں بلوچستان ایک ہے جس کے عوام ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن جس طرح جزیروں پر آئی لینڈز آرڈیننس کے ذریعے قبضہ کیا گیا اس کے بعد جنوبی بلوچستان کی اسطلح یقیناً کسی سازش کی کڑی ہے جسے کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا بلوچستان مسلم لیگ نون کے ناراض رہنما عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ سات نومبر کو کرے گا کوئیٹا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالقادر بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے پاکستانی فوج کے خلاف نازیبہ زبان استعمال ہوئی افوج پاکستان کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے سناولہ زہری کو اسٹیج پر نہ بلانے پر تو بات ہو سکتی تھی مگر میں نے مسلم لیگ نون سے ایک ہی وجہ سے علیدگی اختیار کی عبدالقادر بلوچ کا کہنا تھا کہ نون لیگ سے علیدگی کی واحد وجہ فوج کے خلاف بیانیاں ہیں کیونکہ میں خود بھی فوجی رہا ہوں میرے لیے یہ سب قابل برداشت نہیں ہے دوسری طرف مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما پرویز رشید نے عبدالقادر بلوچ کے پارٹی چھوڑنے سے متعلق کہا ہے کہ عبدالقادر بلوچ کی پارٹی سے علیدگی کی وجہ جمہوری نہیں قبائلی ہے انہوں نے کہا کہ نون لیگ بلوچستان کے صدر کی علیدگی کی وجہ یہ ہے کہ میرے سردار کو جلسے میں شرکت کی دعوت اور کرسی کیوں نہیں ملی پرویز رشید کا کہنا تھا کہ عبدالقادر بلوچ کی علیدگی کی وجہ پارٹی بیانیاں ہوتی تو وہ اجلاسوں میں اس سے اتفاق نہیں کرتے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستن مراد بلوچ عوامی نیشنل پارٹی نے وفاقی وزیر داخلہ پاکستان ایجاز شاہ کے حالیہ بیان کو شرمنا قرار دیتے ہوئے اس غلط بیانی اور دھمکی نمہ بیانییں پر فوری وزارت سے ہٹا کر ٹروت فائنڈنگ کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے اپنے ایک بیان میں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور پی ڈی اہم ترجمان میاں افتخار حسین نے کہا کہ اس بات کی ریاستی سطح پر وضاحت کی جائے کہ دہشتگردی کے خلاف برسون سے ریاست کی جو پالیسی چلی آ رہی تھی وہ غلط تھی یا ایجاز شاہ غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لے رہے ہیں ایک مضمتی بیان میں میاں افتخار حسین نے کہا کہ وزیر داخلہ وہ شخص رہے ہیں جن کے بارے میں بینظیر بھٹو نے شہادت سے قبل کہا تھا کہ اگر ان کو قتل کیا گیا تو جنرل پرویز مشرف اور ایجاز شاہ اس کے ذمہ دار ہوں گے تاہم اس کو محض علمیہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ جس شخص کو اس کے جرائم اور مشکو کردار کی بنیاد پر سزا دینی چاہیے تھی وہ مختلف عہدوں پر فائز رہنے کے بعد ملکہ وزیر داخلہ بن بیٹھا ہے اور شہدہ کے خون کا مزاک اڑا رہا ہے سندھ ہائی کوٹ نے کراچی سے اغوا کر کے زبردستی مسلمان کیے جانے والی مسیحی لڑکی کو بازیاب کروا کے دار الامان بیجنے کا حکم نام جاری کیا ہے لڑکی کی والدیں کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی نابالغ ہے اور اسے مبجنہ طور پر ورغلا کر لے جانے والے شخص کی عمر چھوالی سال سے زائد ہے جس نے لڑکی کا مذہب تبدیل کروا کر اسے شادی کر لی ہے سندھ ہائی کوٹ کے جسٹس امجد علی سہتو اور جسٹس زلفکار سانگی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے لڑکی کی بازیابی کا حکم سندھ حکومت کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر سمات کرتے ہوئے دیا سندھ حکومت کی ترجمان مرتضی وہاب نے پاکستان کے قومی ادارہ برائے امراض قلب میں قومی احتساب بیوروں کے چھاپے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگست دو ہزار اٹھارہ میں بننے والے نئے پاکستان میں عزت و احترام نام کی کوئی چیز نہیں اور اداروں کی حرمت کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات آج کل کے مشکل حالات میں انسانیت کی خدمت کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کے مترادف ہے اور لوگوں کو عوام کی خدمت کی طرف مدعو کرنا امران خان حکومت کی ترجیح نہیں افغانستان کے دارالحکومت میں قابل یونیورسٹی پر ہونے والے ایک حملے کے نتیجے میں طلبہ سمیت 20 افراد حلاق اور 40 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں افغان میڈیا کے مطابق قابل یونیورسٹی میں پیر کی صبح فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی جس کے بعد یونیورسٹی کمپورن میں موجود طلبہ کی بڑی تعداد نسلہ کے وہ خالی کر دیا جبکہ فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں اس وقت آئیں جب یونیورسٹی میں افغان اور ایرانی حکام ایک کتب میلے کا افتتا کر رہے تھے اہنی شاہدین کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کا نشانہ طلبہ تھے اور وہ جان بچا کر بھاگنے والے طلبہ کو نشانہ بنا رہے تھے جبکہ عالمی خبر رسائنہ دارے رائٹرز نے خبر دی ہے کہ طالبہ نے اس واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے اسی طرح افغانستان کے شہر حرات میں ایک دھماکے میں تین پولیس اہلکار حلاک اور ایک شہری سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ہیں افغان حکام کے مطابق حرات میں ہونے والے دھماکے میں سیکورٹی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا افغانستان ہی کے جنوبی صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ کے قریب بولان میں ایک مسافر گاڑی طالبان کی طرف سے بچھائے گئے بارودی سروں کی زد میں آنے سے تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں آٹھ افراد حلاک ہو گئے ہیں جن میں چھے کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے ایرانی حکام نے حضب اختلاف کی ایک عرب رہنماوں کو ترکی سے گرفتار کر کے تہران منتقل کر دیا ہے دوسری طرف ایرانی عربوں کی علائدگی پسند گروپ عرب جد و جہد تحریک برائے آزادی احواز نے ایک بیان میں ایرانی نظام پر اپنے سابق لیڈر حبیب شعب المعروف حبیب السوید کے اغواہ کا الزام آیت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے کارندو نے انہی ترکی سے بہلا فسلا کر اغواہ کیا ہے دوسری طرف ایران کی قومی سلامتی اور خارج پالیسی کمیٹی کے سربراہ مجتبہ ذلنور نے کہا ہے کہ اب حبیب شعب سے تہران میں سیکورٹی اور انٹریلیجنس حکام تحقیقات کر رہے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے شدت پسند تنظیم حضب المجاہدین کے آپریشنل چیف ڈاکٹر سیف اللہ کو سری نگر کے مضافات میں اتوار کو ہونے والے ایک جڑپ میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے جمہو کشمیر کی پولیس کے سربراہ ویجے کمار نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ سیف اللہ کی ہلاکت اسکریت پسندوں کے خلاف جاری سیکورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی ہے ویجے کمار کا مزید کہنا تھا کہ سیف اللہ نے روان برس مئی میں ریاض نائکوں کی ہلاکت کے بعد حضب المجاہدین کی کمان سنبھالی تھی جو کہ انتہائی مطلوب اسکریت پسندوں میں سے ایک اور بھارتی سیکورٹی فورسز پر کیے جانے والے حملوں میں ملوث تھے اس جڑپ میں ایک مشتبہ اسکریت پسند نے خود کو سیکورٹی فورسز کے حوالے بھی کیا ہے مشرق وستہ کی رپورٹنگ کے حوالے سے مشہور نامور آئرش صحافی رابرٹ فسک 74 سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں رابرٹ فسک نے مختلف اداروں سے وابستہ رہتے ہوئے مشرق وستہ کی رپورٹنگ کی انہوں نے اپنی سب سے پہلی نوکرے 1976 میں شروع کی جب وہ دی ٹائمز کے نمائندے کے طور پر بیروت آئے ان کے بیروت میں قیام کے دوران انہیں لبنان کی خانہ جنگی پر رپورٹنگ کا موقع ملا جس کے بعد انہوں نے ایک کتاب کی شکل میں وہ شائع کیا فسک کو ان کی بہترین رپورٹنگ کی وجہ سے بیرو نے ملک بہترین صحافی ہونے کا پریس ایوارڈ سات بار دیا گیا آرمینیا کے وزیراعظم نیکول پیشنیان نے ترکی کو اپنے ملک کے آزربائیجان کے ساتھ جاری مسلح تنازع کا ذمہ دار کرا دیتے ہوئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر ترکی اس معاملے میں مداخلت نہیں کرتا تو ان کے ملکہ آزربائیجان کے ساتھ تنازع کبھی بھی نہیں ہوتا انہوں نے مزید کہا ہے کہ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ترکی نے جنگ جون اور دہشتگردوں کو بھرتی کیا اور انہیں جنگ میں جھونکنے کے لیے شام سے آزربائیجان میں منتقل کیا امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر بی ورلی ہلس میں ڈینالڈ ٹرمپ کی حامیوں کی ریلی پر مخالفین نے حملہ کر دیا ہے جس میں ٹرمپ کے متعدد حامی زخمی ہو گئے ہیں جبکہ پولیس کی موقع پر پہنچنے پر مخالفین فرار ہو گئے ہیں تاہم نارت کیرولائینا میں پولیس نے آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کی جانب سے سیاسی کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے اس پر ایک آبی استعمال کیا گیا پرتگال کے اسٹار فٹبالک کرسٹیانو رونالڈو کا تقریباً تین ہفتوں کے بعد کرونا وائرس ٹیسٹ منفی آیا ہے اور وہ انیس روز بعد کرونا وائرس سے صحت جاب ہو گئے ہیں یاد رہے کہ کرسٹیانو رونالڈو کا تیرہ اکتوبر کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آیا تھا اطالوی چیمپینز یوونٹس فٹبال کلب نے کہا ہے کہ رونالڈو کا کوویڈ انیس تشخیصی ٹیسٹ کیا گیا جس کا نتیجہ منفی آیا کلب کے مطابق رونالڈو انیس دن کے بعد صحت جاب ہو گئے ہیں اور اب انہیں ہوم آئیسولیشن کی ضرورت نہیں ہے اسے کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی نسبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں